اس دیش کے میند کش کسان کو اس کے کھیت کے اتفادن کے پورے لاپ دام نہیں ملتے اور تو اور سرکار کی طرف سے نرداری تو ملے اسے نہیں ملتے بادرے گاہ سرکار نے 840 روپے پرتی کونٹل کے لیے حساب سے مکر کیا اور سرکار خرید کے لیے نہیں آئی کسان کا بادرہ کوڑیوں کے بھاہو نوٹا گئے دھان کی جو درگت ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور خاتے منتری کی طرف سے بیان دیا جاتا ہے اخباروں میں کہ کسان کی سب سے بھی سمافت کر دیں گے اور اس کے پرنام صرف دھان اور مندہ ہو گیا بادرہ اور جب مندہ دھان خرید لیں گے لوگ تب خاتے منتری کی طرف سے بیان آئے گا کہ ہم دھان کا چاوڑ کا ایکسپورٹ کریں گے دوسرے دیشوں میں بھیجیں گے پھر اس میں تیجی آ جائے گا اور پھر کمیشن کھانے کے لیے بھی دیشوں سے زیادہ پیسے دے کر کے خرید دیں گے سربوچے نیایالیا اگر کوئی شجاؤ دے آپ نے اس طرف سے گودابوں میں سڑنے کی وجہے اگر گریب آدمی کے پیٹ میں جائے تو وہ زیادہ پائزہ مند رہے گا جاؤ تھا اور اس دیش کے پردھان منتری نے پریس کانفرنس پہ ٹکپڑی کیجئے پریس کے بھائیوں بھی یاد ہوگا کہ نیای پالکہ کو ہمارے نیتی کے تندرنوں میں دخل نہیں دینا چاہیے یعنی ان پہ پابندی لگائی ناری ہے کہ تم اس پرکار کے شجاؤں کے امت دے ہو سمویدانک درشتی سے ہمارے دیش کی چار ستم ببانے گئے ایک ویدائی کا ہے جنہیں آپ چنکر کی ویدان سبا اور لوگ سبا میں بھیجتے ہیں جو آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اچھے قانون بناتے ہیں وہ آج نیزامی پر دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے چننے ہوئے میمبروں نے کروڑوں روپے کے نوٹوں کے بندوں ہریانہ کے علاپنت سرکار آج خرید پروٹ کے ماملے سرکا سرکا چلا رہے ہیں ویسے سے ویدائی کھری دے گئے ہیں اور جو کھری دے گئے ہیں ان کو لوٹ کی چھوٹ دے دی گئی ہیں اور ایسے سستے وزیر ہیں شمچن جیسے جو سو سو ہی لے دیا کرتے ہیں کیا حالت اس دیش کی ہوگی ہے کہاں تک اس کی سباڑ کر پاؤں اور اس ویدائی کا کی طرف سے جو کانون بڑھائے جاتے ہیں اسے کھریانویت کرنے کے لیے کہ کھری اپالی کا ہوتی ہے جو سباڑ کرنے کے لیے جو سباڑ کرنے کے لیے